مجلس شورہ حاکم کیا صرف مشورہ دینے والی مجلس کیا امیر مجلس شورہ کے فیصلے کا پابند ہوتا ہے کیا اسلامی جمہوریت میں مغربی اور بالخصوص برطان بھی پارلیمانی جمہوریت کی طرح منظم اپوزیشن کا وجود ضروری اور لازمی ہے اگر ایسا نہیں ہے تو ہمارے وطن پاکستان میں جو پارلیمانی جمہوریت رائج کی گئی ہے اس کو اسلامی جمہوریت کہہ سکتے ہیں کیا اسی جمہوریت کو اسلامی نظام کہنا یا سمجھنا صحیح ہوگا یہ سوال ہے جو ایک لمبا سا سوال ہے تو میری دانست میں اگر اس کیس پہلے جس سے ہم شروع کریں تو شاید بہتر ہوگا کہ اسلامی جمہوریت میں مجلس شورہ حاکم ہے یا صرف مشورہ دینے والی مجلس میں ڈاکٹر اشتاق حسین قریشی صاحب سے خالد صاحب صاحب آپ فرمائیں کچھ اس مسئلے کے مطلق صاحب بنیادی بات تو یہ ہے کہ اسلامی ریاست میں شریعت حاکم اور محکوم دونوں پر قاضی ہوتی ہے یہ تصور اسلامی ریاست کے لیے بلکل بنیادی ہے جب یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ تمام اقدار کا نفاظ اللہ کے قانون اور اللہ کی شریعت کی ترجیحات کے مطابق ہوگا تو اسلامی حکومت میں جمہوریت کا منصب اور مصرف صرف یہ رہ جاتا ہے کہ وہ ان اقدار اعلیٰ کے حصول کے لیے جو کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین کی ہیں ان کے حصول کے لیے پریکٹیکل پروگرام بنا ہے اس سلسلے میں حاکم کے سامنے ایک دو تین چار مشورے آ سکتے ہیں اور اس وقت مجلس شورا ان مختلف طریقہ حائقار کے سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہے اس چیز میں اس سلسلے میں ایک اور بات بھی صاف کرنا ضروری ہوگی کہ لفظ شورا کے بنیادی معنی ہیں شہد کے چھتے میں سے شہد نکالنا یعنی اس کے جو دوسرے ماجازی معنی ہیں جو اس سلسلے میں متعلق ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک معاملے پر جانبین کی گفتگو ہوتی رہے یہاں تک کہ کسی معاملے پر متفق علیہ ہو جائیں یعنی کسی طریقہ کار پر متفق علیہ ہو جائیں تو شورا کا مقصد یہی تھا یہ 51% ووٹ اور 49% ووٹ کا جو تصور ہے شورا میں یہ چیز غالب نہیں تھی اس کے علاوہ جو شورا کا حکم تھے قرآن میں وہ دو صورت سے آیا ہے ایک تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم باوجود اس کے کہ تم پہ وہی نازل ہوتی ہے تم مومنوں کو اپنے معاملات کی فیصلہ کرنے میں شریک کرو مشورے میں اور اس کے بعد مومنوں کی جہاں تعریف کی گئی ہے تو وہاں فرمایا گیا ہے کہ ان کے تمام معاملات شورا سے طے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ کار ہے مومنوں کا پھر جہاں رسول اکرم کو فرمایا گیا کہ تم ان لوگوں سے مشورہ کرو تو وہاں یہ بھی کہا کہ فیضہ عظم تھا اور جب تم کسی فیصلے پر پہنچ جائے یعنی اس مشورے سے کسی فیصلے پر پہنچ جائے ایک حدیث نبی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اور عمر اگر تم کسی بات پر متفق ہو جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ اختلاف نہیں کروں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ شورا کا مطلب ہے رائے لینا اور اپنے آپ کو رائے پر پابند کرنا اس میں ایک انصر اور بھی اہم ہے کہ جو اقتدار امت کو ملتا ہے وہ اقتدار امت کا ہے حاکم کا نہیں ہے ہمارے ہاں یہ بنیادی تصور اکثر ذہنوں میں صاف نہیں ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم نیک عمل کرو گے یہ قرآن کی آیت کے کچھ مضبون اس طرح سے ہے تو ہم تمہیں زمین میں سلطنت دیں گے تاکہ تم اچھے کام کرو اور برائی سے روکو تو یہ سلطنت جو ہے اللہ کی یہ اچھے کاموں کے عوض قوم کو ملتی ہے اور برے کاموں کے عوض قوموں سے چھین لی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ شورا مجلس سے شورا جو ہے وہ نائب ہے قوم کی اور حاکم وقت جو بھی ہے وہ نائب ہے اس شورا کا اور اس کے اوپر مختلف فقہہ نے بہت کچھ لکھا ہے لیکن یہ بنیادی تصور ہیں اس کے بعد یہ بات صاف ظاہر ہے کہ امیر مجلس ان تمام معاملات میں جس میں شورا کی گنجائش ہے اگر شورا متفق ہو جائے تو وہ پابند ہوگا ان کے عمر کا اس پر وہ غالب نہیں ہے یہ تصور ایک بنیادی تصور ملتا ہے یہ اور بات ہے کہ اسلامی تاریخ میں مختلف عدوار میں آپ کو ایسے لوگ ملے کہ جنہوں نے شورا کی وہ اہمیت نہ رکھی جو کہ قرآن کی روح سے اس کی ہونی چاہیے مگر ایک ایسے معاشرے میں جہاں پر شورا کوئی اہمیت ملی ہو تو یہ جو سوال کرنے والے کے ذہن میں غالبا یہ پیچیتگی اور الجھن ہے وہ تعلق کے بارے میں ہے جو امیر مجلس شورا ہے اس کے اور شورا کے مابین کہ اگر شورا نے کسی معاملے میں مل کر ایک فیصلہ کیا ہے تو امیر مجلس شورا کو یہ حق حاصل نہیں ہے جیسے کہ عام طور پر آج کل بات سلطنتوں میں ہوتا ہے کہ صدر کو ویٹو کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ ان کو ویٹو نہیں کر سکتے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہے کیوں صلی اللہ علیہ وسلم صاحب آپ مختصر ہیں اس طرح سے مختصر ہیں میں اس سلسلے میں مختصر ہیں نہیں ارس کروں گا کہ مجلس شورا کے ہمارے یہاں گویا تین قسم کے فرائض ہیں جیسے چونکہ یہ ہماری لیجسلیٹیو باڈی بھی ہے اس لیے ایک تو حاکم اعلی مقتدر اعلی یعنی اللہ تعالیٰ کے منشاہ کی تعبیر و تشریح و توضیح اور دوسرے یہ کہ اگر امیر کی طرف سے ریاست کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ ان کے سامنے مشورے کے لیے پیش کیا جائے تو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس سلسلے میں درست ان کو مشورہ دینا اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک طرفہ ٹریفک نہیں ہے اگر وہ خود حاکم کو یا امیر کو کوئی ایسا کام کرتے دیکھتے ہیں جس سلسلے میں وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارا توجہ دینا یا کوئی مشورہ دینا ضروری ہے تو اپنی طرف سے بھی وہ انیشیٹیو لے سکتے ہیں ٹوک سکتے ہیں گویا یہاں ایک احتساب کا پہلو آ جاتا ہے اچھا ایسی صورت میں کیا ہوگا مثال کے طور پر امیر مجلس شورہ کے کسی ایک مسئلے کے بارے میں جس میں کوئی واضح حکم موجود نہیں ہے قرآن میں یا سنت میں کہ وہ ایک رائے بنتی ہے کسی بھی ملکی معاملے کے بارے میں اور شورہ جو ہے ایک دوسری رائے اس کی بنتی ہے اچھا اب دونوں اس بات پر بسمیم قلب اور خلوص کے ساتھ جمع ہوئی ہیں کہ ہماری رائے درست ہے تو اس صورت میں فیصلہ کی صورت سے ہوگا دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ قرآن و سنت کے این مطابق اس سلسلے میں دو نظیر تاریخ میں موجود ہیں ایک تو مانعین زکاة کے خلاف حضرت عبو بکر صدیق کا موقف اور ان کے علاوہ باقی حضرات کا موقف اور دوسری نظیر ہمیں ملتی ہے کہ شام اور عراقی مفتوحہ زمینوں کے بارے میں جب یہ مسئلہ دیرے بحث آیا کہ اس کو بھی تقسیم کیا جائے یا نہ کیا جائے اس پر ایک لمبا ڈسکشن مسید نبی میں ہوا اس میں حضرت عمر عدل اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رائے تھی اور باقی صحابہ کرائم کی رائے مختلف تھے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی رائے پر اسرار کے ساتھ ساتھ وہ سب کو اعتماد میں لیے بغیر اقدام نہیں کرتے عملی یعنی حضرت عبو بکر صدیق اپنی نصیف رائے پر اسرار کرتے ہیں کہ یہ درست ہے اور اگر تم میں سے کوئی نہیں چلا تو میں تن تنہا چلا جاؤں گا لیکن جہاں کنکلوڈ ہوتا ہے معاملہ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سب کو اپنے اعتماد میں لیتے ہیں اور اپنی رائے کے بارے میں وہ لوگوں کا اتمنان کر دیتے ہیں کہ یہ رائے درست ہے ایک فرق ہے اس میں ایک چیز بات حضرت عبو بکر کی جو رائے تھی اس کی بنیاد یہ تھی کہ رسول اکرم کا کیونکہ فیصلہ اس عمر میں ہو چکا ہے اس لیے میں آپ لوگوں کی بات اس معاملے میں ماننے کو تیار نہیں کیونکہ یہ فیصلہ سپیریر اتھارٹی کا ہو چکا ہے یعنی ان کی وجہ جس سے وہ اختلاف کر رہے ہیں باقی وہ جو مفتوحہ زمین کا مسئلہ تھا تو وہاں حضرت عمر نے کہا ہے اس ساری جماعت سے کہ میری اور ان کی اختلاف رائے ہیں لیکن اس کا فیصلہ تم لوگ کرو گے میں دوسری بات عرص کر رہا تھا کہ اپنی رائے پر عمل کے لیے بھی حضرت عمر کا جو طریقہ کار ہے اس سارے واقعے کو اگر ہم پڑھیں تفجیو سے تو یہ ہے کہ اپنی رائے کو درست سمجھنے کے باوجود وہ اس پر یک طرفہ کارروائی نہیں کرتے ایک لمبہ ڈسکیشن کرتے ہیں آیات پیش کرتے ہیں نظائر پیش کرتے ہیں اور جو لوگ ان سے اختلاف کر رہے ہیں ان کو وہ ذہنی طور پر ہموار کرتے ہیں اور اپنا ہم رائے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اکومنڈیشن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اقدام یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے سب کی رائے کو نظر انداز کر کے کہا کہ جو میں درست سمجھتا ہوں اگر آج کل یہ اکومنڈیشن نہ ہو مثال کے طور پر آج کل تو بڑا مشکل ہے اسے لوگوں کو ملنا تو آج کل کیا کریں گے آپ یعنی غالباً پوچھنا وہ جو نوے شریف صاحب ہیں غالباً وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں یعنی یہ تو آج کل یہ بھی ایک صورت ہو سکتی عملی جو گویا رائج ہے کہ ہم اس معاملے کو ریفر کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں یا ایلو رائے کے سامنے اس مسئلے اس میں تو قرآن اور سنت پروشن میں ہمیں اپنا مشورہ دیں دکھر صاحب آپ کچھ فرمائیں یہ میرا موقف تے سب سے جدہ گانا ہے اسی وجہ سے میں خاموش ارشاد فرمائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف نے اصول بیاند کیا ہے مشورہ کا جی شورہ کا اس کے بعد شورہ کی کوئی شکل ایسی جو حضور کے بعد امت پر جس کا اتباہ واجب ہوتا حضور نے مقضر نہیں فرمائی اور حضور نے تمام سیاسی معاملات اور تمام سیاسی جتنی بھی انسٹیوشنز ہیں ان سب کی تشکیل امت کی ثواب دیر پر چھوڑ دی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا شورہ کا کہ جب تک کہ ایسے خلفہ رہے جو اللہ سے ڈرتے تھے جب تک تو شورہ کام کرتا رہا بیشہ جب خلفہ کے ذہن میں خضرزیاں آ گئیں تو پھر وہ شورہ میں بڑی دشواریاں پیدا ہوئیں ایک تو یہ کہ صاحب شورہ مرتب کیسے ہو کون لوگ ایسے ہیں جنب بلایا جائے پھر یہ کوئی شورہ کے مشورے پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے تو واقعہ یہ ہے کہ قرآن شریف نے جیسا کہ خالد عصاق صاحب نے فرمایا تھا اس بات پر تو زور دیا ہے کہ امت ہے اصل میں حامل شریعت کی اور امت کو اختیار ہے اپنے کاموں کو انجام دینے کا لیکن یہ کہ امیر کو کس قدر اختیار ہے اور امام امیر کے انتخاب کی کیا صورت ہوگی ان چیزوں پر قرآن اور عدیث جہاں تک میرا خیال ہے خاموش تو اس لئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارا کس قدر تلخ تجربہ ہے پچھلے عرصے میں یہ بات نہایت لازم ہے کہ ہم اس شورہ کے اصول کو کوئی ایسی شکل دیں کہ جو ہمیں ظلم سے اور استبداد سے بچا سکے اب اس سقت اسلامی دنیا کا عالم یہ ہے کہ سب بڑے بڑے مسلمان حکم رہاں ہیں اور میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا لیکن یہ کہ استبداد کا اور جور کا ایسا دور ہے کہ مسلمان اپنے خیالات کا ایسا نہیں کر سکتا تو جبکہ مقصدی فوت ہو جاتا ہے تو شورہ آپ کو خیال ہوگا ہے کہ ترکیمہ اور ایران دونوں میں جب پارلمنٹ نے قائم ہوئی تو انہوں نے اس آیت پر ہی عمل کیا کہ وہ امور ہم شورہ بہن ہوں تو اس پر جب انہوں نے عمل کیا تو یہ صحیح ہے کہ انہوں نے ان سے غلطیاں ہوئی شاید اسے شکل دینے میں کچھ نہ کچھ لیکن یہ کہ تاریخ کے سبق کو ہم بھلا نہیں سکتے اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شورہ کا اصول جو ہے وہ کسی ایک موثسے پر یا کسی ایک انسٹیویشن پر اس کا دارمہ دار ہے بلکہ واقعہ یہ ایک امت آداد ہے اس معاملے میں کہ اس چیز کو پیشنر رکھتے ہوئے جو اصل مقصد ہے جو اصل مقصد ہے وہ یہ ایک امت پر ذل نہ ہونے پائے شریعت کا رواج ہو اور اسلام کے نظام کو پھیلایا جا سکے اور اس میں امت پر کسی قسم کے استبداد نہ ہو سکے اس کے لئے ذرائع کا سوچنا یہ امت کا کام ہے یعنی مطلب ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے حتمی طور پر کہ شورہ اور امیر کے سلسلے میں یہ بات قرآن اور حدیث میں ثابت ہے بلکہ یہ امت کے اشتہات کا کام ہے کہ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان اقدار کے حضور کے لئے جو اسلام نے ہم کو دی ہیں ایک ایسی فارم ایک ایسی شکل دریافت کے لئے جو شکل جو ہے اچھے صاحب اگر یہ اسی سے ہم دوسرے سوال تک بھی پہنچ جائے تو ممکن ہے کچھ تھوڑے سے مزید سوال کے محلوب بھی باز کریں جی شاہ چونکہ خالی صاحب یہاں موجود ہیں کہ اگر ان کے درمیان کوئی تنازہ ایسا ہو کہ جس میں ہم فیصلہ کو ان مرحلی تک نہ پہنچیں تو کیا اس معاملے کو عدلیہ کو ریفر کرنا اس اب یہ ایک صورت ہو سکتی لیکن قرآن کا جب حکم سریح ہے کہ اور اگر اختیار اعلیٰ بھی امت کا ہے اور ان امت کے مقرر کردہ اسیمبلی اگر ایک رائے پہ متفق ہے تو ایک فرد کو یہ کیسے حق پہنچ سکتا ہے کہ وہ کہہ دے کہ تمام امت تو ایک طرف اور میں اکیلا ایک طرف ذمہ داری شریعت کی پابندی کی اس کی بھی اتنی ہے جتنی امت کی اچھا پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کیونکہ تم سب کام اکھٹے نہیں کر سکتے تو اس لیے تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے کہ جو علوم دین کے سلسلے میں یعنی شریعت کے سلسلے میں ایک ایکسپرٹیز پیدا کرے اور اس کے بعد جب قوم کے مسائل ان کے پاس آئیں تو اس معاملے میں لوگوں کو وہ تنبیح کریں ان کو بتلائیں کہ کیا اس میں احکام ہیں اگر آپ کی ایک صحیح اسلامی اسیمبلی ایک نقطہ نگاہ پر متفق ہو جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی حاکم ہونے کی وجہ تو حاکم صرف اس لیے ہے کہ وہ نفاظ شریعت کریں اور اس ام والامر و شورہ بینہم کا بھی نفاظ کریں کیونکہ وہ بھی ایک تقاضہ ہے شریعت کا تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی سٹیج پر کہیں اصولی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا کہ حاکم اس بات پر آزاد ہے اب جیسے آپ نے فرمایا کہ عدالت کو ریفر کر دیا جائے اگر وہ یہ سمجھتا ہے لیکن وہ سمجھے گا صرف اس وقت جب وہ سمجھے گا کہ کوئی قدر جو کہ قرآن اور سنہ میں ہے وہ پامال ہو رہی ہے تو اس سلسلے میں تو بہرکیف معاملہ عدالت کے پاس جائے گا کیونکہ قرآن کی ایک اور آیت کہتی ہے کہ جب تم میں اور تمہارے حاکموں کے دربیان میں اختلاف ہو تو اس کو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو تو جو بھی اس کے لیے ادارہ امت مقرر کرے گی اس کے پاس جائے گا اصل میں خالد صاحب یہاں مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے وہ جو کیچ ہے جس فریز میں وہ وہ ہے جو آپ ابھی فرما رہے تھے صحیح اسلامی اسمبلی والا تو اب میرا خال ایسا ہے کہ ڈاکٹ صاحب جو بات فرما رہے تھے اس کے اندر غالباً ریایت یہ ہے کہ بعض اوقات حالات کے تحت ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا موجودہ نظام ہے جمہوریت کا جس طورت سے ہمارے نمائندے منتخب ہوتے ہیں تو اس کا قطن امکان ہے کہ وہ ہیں تو منتخب شدہ امت کے لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ایک امکان فی الحال نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ اور ملکوں میں بھی باقی رہ سکتا ہے کہ چونکہ پوری امت کی تربیت تو ایک خاص انداز میں نہیں ہوئی نہ اسلامی انداز میں تو وہ سب لوگ کسی بات کے پر کوئی فیصلہ نہ کر پا ہے یا ممکن ہے کہ کوئی غلط فیصلہ کر لیں لوگوں کو ظلم کرنے کی وجہ سے نہیں تو اس صورت کے اندر غالبا ہم کو کوئی سسٹم سوچنا پڑے گا تو مگر وہ تمام سوال غالبا اس دوسرے حصے سے متعلق ہیں کہ کیا اسلامی جمہوریت میں مغربی اور بالخصوص برطانوی پارلیمانی جمہوریت کی طرح منظم اپوزیشن کا وجود ضروری اور لازمی ہے یا نہیں ہے تو اس سلسلے میں آپ کیا پھر فرماتے ہیں سب اس سلسلے میں دو تین پران کی آیات ہیں جس کی طرف ہمیں دیکھنا چاہیے اور کچھ ہدایت حاصل کرنی چاہیے بنیادی طور پر اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا کہ تو ان لوگوں میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو امت کو بانٹتے ہیں قطع تعلق کر لے ان سے تیرا کوئی تعلق نہیں یعنی امت کو حصوں میں بانٹ دینے کو اتنا برا سمجھا ایک اور جگہ قرآن حکیم میں فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا اب یہ امت کو ساری خطاب ہے وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَقَانُوا شِعَا تم مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور حصوں میں بٹ گئے اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو آیت قرآنی کا میں نے تذکرہ کیا تھا کہ یہ سب کام تو تم اکھٹے نہیں کر سکتے تم سب ایک جگہ اکھٹے جا نہیں سکتے جس کا مفہوم ہے اس لیے تم میں سے ایک گروہ کیوں نہ ہو کہ جو لوگوں کو تنبیہ کرے اور ایک تفقہ پیدا کرے دین میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیویجن آف لیور تو ہو سکتا ہے ڈیویجن آف دی کمیونٹی نہیں ہو سکتا اب مغربی جمہوریت اور وہ جمہوریت مغربی جو کامیاب ہیں وہاں ہز میجسٹیز آپوزیشن ہوتی ہے اور ہز میجسٹیز گورمنٹ ہوتی ہے یعنی آپوزیشن بھی اور گورمنٹ کی پارٹی بھی دونوں ہز اس بات پر متفق ہوتی ہیں کہ یہ قوم سے ان کا تعلق صحیح ہے درست ہے یہ نیک لوگ ہیں باوصول لوگ ہیں صرف پروگراموں میں اختلاف دقت وہاں آکے پیدا ہوتی ہے کہ جب لوگ ایک دوسرے کے خلاف اس قدر مشتعل ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ٹریٹر باغی کہنے لگتے ہیں ایک دوسرے کو قوم کا دشمن کہنے لگتے ہیں اس وقت تاکہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں اب اسلامی جمہوریت میں اگر صرف ڈیویجن آف لیور کا مسئلہ ہے اور مختلف پروگرام دینے ہیں جن پر آخر کار امت بحث کر کے متفق ہوگی اور وہ اپنا فریضہ سمجھتی ہے کہ اس کو ہونا ہے ایک پروگرام پر تو ایک اپوزیشنز کے لیے جواز کی صورت پیدا ہو سکتی ہے لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اپوزیشن اس قسم کی ہو کہ وہ حکومت حاصل کرنے کے بعد سب کی گردنیں اڑانے لگ جا یا سب کو جیلوں میں ٹھونسنے لگ جا اور کہہ دے کہ سب کے سب تم ملک سے بغاوت کیے ہو یا برے لوگ ہو یا اس طرح کیا ان کا حقوق پامال کرے تو اس قسم کی پارٹی وازی کا تصور میں نہیں سمجھتا کہ اسلامی ریاست میں کسی طرح ممکن ہے سلام دین سب آپ کے کیا اس مسئلے میں مجھے یہ عرض کرنا تھا کہ اس سوال میں بات محدود رکھی گئی ہے منظم اپوزیشن تک حالانکہ اس زمانے میں حکومتیں بھی منظم ہوتی ہیں یعنی جس طرح حزب اقتدار منظم ہے اسی طرح حزب اختلاق منظم ہے دو حریف ہیں جو آمنے سامنے ایک دوسرے کے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس لیے ہمارے یہاں جو صورت ہے وہ یہ کہ پوری کی پوری امت کو حزب اللہ کہا گیا ہے یہ اللہ کی پارٹی ہے ایک امت ہے اس طرح کی ڈیویزن اس میں نہیں تو جس طرح ہم منظم اپوزیشن کا کوئی تصور ان معنوں میں نہیں کر سکتے جیسا ویسٹرن ڈیموکریسی میں ہیں اسی طرح ہم منظم حکمرہ پارٹی کا بھی کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ ایک پارٹی اس لیے بنائی جائے کہ اقتدار کا حصول اس کا مقصود ہے اس لیے کہ جب ایک پارٹی اس طرح کی بنے گی تو لازمان اس کے نتیجے میں ایک دوسری پارٹی وجود میں آئے گی جو اس سلسلے کو روکے گی اس کے مضاہمت کرے گی اور اس کی جگہ خود لینے کی کوشش کرے گی تو ہمیں تو دونوں کی نفی کرنی ہوگی یعنی مطلب یہ مثال کے طور پر برکل کنکریٹ اگر ٹرمز میں ہم اس کو سوچنے کی کوشش کریں کہ آپ کا ملک ہے پاکستان اب یہاں پر اس پوری خزب اللہ کو جو اس پاکستان میں بستی ہے یعنی قوم کو مومنین کی اس کو حکومت چلانے کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے اب یہ نظام وجود میں جو ہمارے ہاں آتا ہے عملاً وہ ایسے ہیں مختلف پارٹیز ہوتی ہیں وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو کھڑا کرتی ہیں ان کے لیے بوٹ مانگتی ہیں جو کامیاب ہو جاتا ہے وہ حکومت چلاتا ہے جو ناکام ہوتا ہے وہ پوزیشن میں چلا جاتا ہے اب صورتحال کیا ہوگی کوئی ون پارٹی سسٹم ہوگا یا بس کنڈیڈیٹس اپنے آپ سے انڈیپنڈنٹ کھڑے ہو جائیں گے یا کیا ہوگا کیونڈاکٹس صاحب میرا خال سے غالباً الجن نویش شریف صاحب کی ذہن میں یہ بھی ہوگی جب انہوں نے سوال کیا ہے صاحب میں نے تو شروع سننے گزارش کی ہے کہ میرے رہے تو موقفت سے ہٹا ہوگیا بے شک پیش پیش کرو ہاں ہم تو چاہتے ہیں موقفت سننے جو کسی مقصد میں شریک ہوتی ہیں ایک بنیادی فلسفے اور ایک بنیادی نقطے پر متفق نہ ہو تو حکومت نہیں چل سکتی اور جمہوریت نہیں چل سکتی جمہوریت اسمول کا تقاضہ کرتی ہے کہ مختلف جماعتوں میں ایک قدر مشترک ہو اگر مسلمانوں میں قدر مشترک ہے اسلام کی حفاظت اور اسلامی ملک کو فروغ دینا اور جسے ترقی دینا تو تو یہاں پر جمہوریت چل سکتی ہے اور دوسری حکومتیں چل سکتی ہیں اور اگر مقصد اس کے خلاف ہو اگر ایک جماعت ایسی ہو جس کا مقصدی ہو کہ وہ اسلام میں انتشار پیدا کرے اور ملک میں انتشار پیدا کرے اور ملک کو دوسروں کے حوالے کر دے تو اسے جمہوریت کا نام لینا بے سود ہوتا ہے چون جہاں ہم نے دیکھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک جسے کہتے ہیں بلڈوزر قسم کی ایک مجاریٹی ہوتی ہے جو بغیر کسی حق کا خیل کیے ہوئے جو جی میں آتا ہو کرتی چلی جاتی ہے اور نیت اس کی ٹھیک نہیں ہوتی تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر کوئی اسلامی جمہوریت ہو میں اسلامی جمہوریت کے معنی یہی سمجھتا ہوں کہ وہاں کی قوم مسلمان ہو اسلام پر متفق ہو اگر یہ بات ہے تو پھر مختلف پروگراموں کی وجہ سے اگر اس میں تقسیم ہوتی ہے تو امت کی تقسیم مرکز نہیں ہے اس لیے کہ جو اصل مقصد ہے اس پر وہ متفق ہے نہیں مگر مقاصد میں تو اتفاق ہو سکتا ہے اور صرف اختلاف پروگرام کے وجہ سے نہیں بلکہ اختلاف جو ہے وہ اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے آپ کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں بلکل درست ہے یعنی مثال کے طور پر یہاں تو میرے پیشن رذر ہی تھا وہ جو دین میں تفریق پیدا کرنی ہے اور دین کے متعلق قرآن شریف میں جس قسم کی گویا ہدایت ہے کہ ایسا نہ کیا جائے اور سخت اس کے سلسلے میں احکام ہیں کہ ایسا کرنے والا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہیں اس کا اطلاق نہیں ہوگا اس کا اطلاق اسی حالت میں ہوگا کہ جب قوم کو اس طرح سے باٹا جائے کہ ایک فریق اس کا مسلمان ہو اور دوسرا فریق اسلام سے منعرف ہو میں اس میں ایک ارز کروں تو اس سے شاید صاف ہو جائے دیکھئے کہ اسلامی نظام حکومت میں جتنے حقوق انسانی ہیں وہ سراسر محفوظ رہتے ہیں اس لیے کہ کسی حاکم کو یہ اختیار نہیں کہ انسانی حقوق کو پامال کر سکے جب ایک حکومت میں حقوق انسانی کی مکمل زمانت دی جائے تو اس کے بعد حکومت کا اختیار لا محالہ بڑا لیمٹڈ ہو جاتا ہے اور یہ جو خرابیاں عام طور پر آپ تیسری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کو سسپنڈ کر دیا گیا اور اس کے بعد ایمرجنسی ہو گئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہتا ہے وہ علم نشرا ہے سب کے سامنے ایک اسلامی ریاست میں حقوق انسانی جو ہیں وہ کبھی سسپنڈ نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ جنگ کی حالت میں بھی نہیں ہو سکتے جنگ میں بھی نہیں ہو سکتے اور یہ نہیں کہ مسلمانوں کا نہیں ہو سکتے بلکہ کسی شہر کی خواب مسلم ہو یا غاز مسلم نہیں ہو سکتے اس وجہ سے ایک اسلامی حکومت کبھی اس غاسبانہ قوت کی مالک نہیں ہوتی کہ جیسے غیر اسلامی حکومت ہوتی ہے ہمارے ہاں اب تصور جو پارلیمانی نظام ہے برطانوی وہاں پارلیمنٹ اگر یہ فیصلہ کر دے کہ آج سے کرسچینٹی ممنوع ہے عیسائیت ممنوع ہے اس ملک میں تو وہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ اس کی پابند ہوں گی کہ یہ اس چیز کو مانیں لیکن ایک اسلامی ریاست میں یہ چیز کبھی ممنوع نہیں کی جا سکتی کہ اسلام آج سے اس ملک میں رائج نہیں رہے گا اس طرح کی بہت سی پھر یہ ہے قدریں ہیں قرآن کی کہ جو رائج رہیں گی اور اس کو کوئی جمہوری نظام نہیں ہٹا سکتا پھر یہ ہے کہ قرآن کی روح سے جو ترجیحات مقرر شدہ ہیں اس کو بھی اسلامی حکومت نہیں بدل سکتی یعنی جو مقدم چیزیں ہیں قرآن کی روح سے وہ مقدم ہی رہیں گی جو مؤخر ہیں وہ مؤخر ہی رہیں گی اگر ایک دفعہ یہ بنیاد قائم ہو جائے اور ہم اس چیز کو مان لیں کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہوا اور جہاں سواد عاظم کا فیصلہ ہوا تو ہماری گردنیں جھک جائیں گی ان کے تعاون میں تو پھر یہ جو دیویجن آف لیور ہے یہ ہمارے لیے رحمت بن جائے گی ہمارے لیے زحمت کیسے مگر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے میں محض وضاحت کے لیے ایک سوال اس کے ساتھ اور پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن قدروں کے حصول کو آپ نے اسلامی قرار دیا اور یہ کہا کہ ہم کو ان قدروں کا حاصل کرنا ہے بحیثیت مجموعی ہماری امت کو اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو قدروں کے حصول میں بظاہر تضاد نظر آتا ہے یا تصادم نظر آتا ہے مثال کے طور پر آپ کا ملک ہے غریب ملک ہے بہت غریب ملک ہے اور آپ کو یہاں پر ہر شخص کی ضروریات کی دیکھ بھال کرنا ہے آپ کے وسائل محدود ہیں اب اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا قطن امکان ہے کہ آپ کو اس حق میں سے کچھ حصہ لینا پڑے جو بظاہر ہے کس شخص کا بنیادی حق نظر آتا ہے کہ میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے میں اپنی دولت کے پر قابض رہنا چاہتا ہوں تو کیا اسلامی حکومت کو اس کا حق حاصل ہوگا یا نہیں ہوگا یعنی ایک شخص ہی سمجھے کہ طریقے کا یہ درست ہے کہ میں دولت کی ایکوٹیبل دیسپلیشن ہی میں ابھی اس کا جاتب دیتا ہوں بات یہ کوئی اسلامی حکومت حتیٰ کہ رسول تک کوئی اس بات کے اختیار نہیں ہے کہ وہ قرآن کے حکام اور شریعت کے خلاف مسئلہت کی بنا پر کوئی حکم جاری کرے یہی تو اس میں اسلامی معاشرے کا کا طرح امتیاز ہے کہ اس میں مسئلہت کی بنا پر کسی حق کو پامال نہیں کیا جا سکتا اور اس کے معنی ہے کہ ہم اپنے عقل کو اسلام کی عقل سے بہتر سمجھتے ہیں نہیں یہ مسئلہت نہیں یہ تو قدر کا ہو سکتا ہے یہ قدر جو ہے وہ قدر اگر اسلامی معاشرہ ہے تو اسلامی اقداری پر ہوئے کار آئیں گے دور سے کسی قدر کو پیش کرنا اصل میں اسلام کے خلاف بغاوت دکھر آپ ایک بات ارس کروں اس سلسلے میں یہ جو مسئلہ آپ نے پیش فرمایا ہے اس کی وجہ اس کی پہلے وجوہات پر غور کیجئے دولت جو بے پناہ کچھ لوگوں کے پاس جمع ہو گئی ہے جسے آپ جبر کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں عربہ کے لئے اگر آپ معاشرے کے اندر حرام اور حلال کی اقدار پر اپنی معیشت کو مستحکم کریں اور وہ ذرائع سارے ختم کر دیں جس کی وجہ سے سلسلہ بند کریں حرام پوریاں بند کریں اور جو بے پناہ منافع کمانے کی جو رویش ہے اس کی طرف آپ توجہ دیں تو اگر وہ سارے آپ رکاوٹیں وہ سارے سلسلہ روکیں تو از خود ورد دولت کا بہاؤ ایک طرف نہیں رہے گا اور پھر ہم مختلف تدابیر کے ذریعے اس میں معاشرے میں ایک جملہ وہ اس میں جبر کی وجہ ہے اس میں تدبیر کی زیادہ ضرورت ہے جو مکمل حکام ہے اگر ان کو معیشت پر ہم ان کا اطلاق کریں تو یہ صورت پیدا ہی نہیں ہوتی جس پر ہم آپ نے توجہ دیکھیں دیکھئے نظام میں جو جس کو کیپٹلسٹ نظام کہتے ہیں وہاں اگر ایک آدمی کے پاس دولت ہے تو وہ اس کو جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے کومینس نظام میں بھی اگر آپ نے دولت کمالی ہے تو پھر وہ حکومت کہتی ہے جیسے چاہے استعمال کریں لیکن اسلامی نظام حیات میں آپ دولت حلال طریقے سے کمائیں اور پھر اس کے استعمال کے سلسلے میں بڑی بنیادی پابندیاں ہمارے ہاں جو ناہمواریاں معاشرت میں نظر آتی ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلامی پابندیاں تھیں دولت کے استعمال پر وہ ہم نے سراسر بھلا دی اور اگر اسلامی اقدار دولت کے استعمال کے سلسلے میں نافذ ہوں تو یہ بہاؤ ایک طرف کرنا صرف نہ رہے گا بلکہ یہ صحیح رخ میں اس کو بہناش پڑے گا اس دولت کو صاحب اب وقت تقریبا ہمارا ختم ہو رہا ہے تو یہ سوال کا ایک آخری حصہ اس کا جواب شاید پہلے گفتگو کے روشنی میں محض ہاں یا نہیں میں دیا جا سکتا ہے کہ کیا جو پاکستان میں موجودہ پارلیمانی جمہوریت رائج کی گئی ہے اس کو صاحب کیا آپ اسلامی جمہوریت یا اسلامی نظام کہہ سکتے ہیں کیوں صلاح دین صاحب دیکھیں ایک تو ہے اس کا گویا اسٹرکچر اسیمبلیز کا بنیادی بات یہ کہ اگر آپ قرآن اور سنت کو اس ملک کا نافذ شدہ قانون بنائیں تسلیم کریں آپ کی عدالتوں میں وہ نافذ ہو پہلی چیز وہ ہے اس کے بعد سسٹم آپ کیا بنائیں گے وہ اگر تابع ہو جائے ان دو چیزوں کا تو ہم اسے اسلامی جائے کیوں راکھ صاحب بلکل پالی صاحب آپ کی برائی ہے تو اصل چیز جو ہے وہ مقاسد اور وہ اقدار ہوئیں جن کا حصول کسی نظام کو کرنا ہوتا ہے بہت بہت شکریہ میرا خالہ ایسا ہے کہ نویش شریف صاحب نے اپنے جوابوں کا ایک تشفی بخش اپنے سوال کا ایک تشفی بخش جواب پالیا ہوگا بہت بہت شکریہ آپ لوگ